جی ہاں اس کے بعد آپ اگر فیس بک کے اندر جو ابھی میں نے بتایا تھا اوپر وہ تھا مارکٹنگ کے بارے میں لیکن یہاں پہ فیس بک ایڈ کی بات کر رہے ہیں فیس بک ایڈ یہ الگ چیزیں ہوتی ہیں اور فیس بک مارکٹنگ الگ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ فیس بک ہمارے در ارگنیک ہوتا ہے یہاں پہ فیس بک ایڈ کی بات ہے فیس بک ایڈ یہ بہت امپورٹنٹ ہے گوگل ایڈ کے بعد کیونکہ گوگل کے بعد کے فیس بک ایڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ ٹرافک بہت زیادہ ہوتا ہے اگر میں اس کے ٹرافک کے بات کروں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یا جان سکتے ہیں کہ فیس بک ایڈ فیس بک میں کتنا ٹرافک سے میں نے آپ کو بھی دکھایا تھا گوگل کے اندر یوٹیوب کے اندر کہ 34.6 بلین جو ہیں آپ کے وزیٹر ہیں منتلی وزیٹر ہیں یوٹیوب کے اندر تو اس طرح یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 25.52 بلین یہ ٹرافک ہیں منتلی ٹرافک ہیں اور سب سے زیادہ جو ٹرافک ہیں وہ انائٹڈ اسٹیٹس ہیں فیس بک میں بہت سے لوگ انڈیا میں بھی اس کو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے آپ ایسا اکثر لوگ اس کو جانتے ہیں جو فیس بک کس طریقے سے کام کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ گلوبل میں تیسرے نمبر پہ ہیں ویبسیٹ کی رینکنگ میں یہ تیسرے نمبر پہ گلوبل ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ گوگل کے بات کر لیں تو گوگل تو خیر آپ میں سے اکثر لوگ پتائیے گوگل کیا چیز ہے نہیں ہے کیونکہ گوگل ایک بہت بڑا سرچ انجن ہے جہاں آپ ہر چیز کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں کچھ بھی آپ جو اس میں سرچ کرنا چاہیں آپ اس کے بارے میں آپ آرام سے ایزی لی آپ اس کو مینج بھی کر سکتے ہیں اور جان بھی سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے تو اس کے سرچز بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے سرچز کے بارے میں اگر آپ کو دیکھنا ہوتا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نائنٹی ٹو پوائنٹ فور نائن بلین ہے یہ ورلڈ وائیڈ میں نمبر ون رینکنگ پہ ہیں آپ کا کنٹری ویس میں بھی نمبر ون پہ رینکنگ پہ ہے کیونکہ بہت زیادہ ان کی ٹرافک ہوتی ہیں فیس بک ایڈ کی تو فیس بک ایڈ اس کورس کے اندر آپ سیکھنے والے ہیں کہ آپ فیس بک میں ساتھ طرح کے آپ کی کس طریقے سے کیزی استعمال کریں گے ایڈوڈائزمنٹ کے لیے اپنے بزنس کو ساکسس بنانے کے لیے یا پھر اپنے ایڈوڈائزمنٹ کیمپین کو ساکسس بنانے کے لیے ساتھ طریقے کی آپ کو بتایا جائے گا اس کورس بک جو سٹوری ہیں اس کو ساکسس کس طریقے سے کریں گے یا ہاؤ تو سیٹ اپ ایڈ ایڈوڈائزنگ اکاؤنٹ اپنے ایڈوڈائزنگ اکاؤنٹ کس طریقے سے آپ سیٹ کریں گے اگر آپ نئے ہیں تو نئے ہیں تو ایسی صورت میں آپ نیا پیج سیٹ اپ کیسے کریں گے اس کے بارے میں آپ کو جاننے ملے گا فیس بک کے اندر جو پوسٹ ہوتا ہے وہ پوسٹ کو اور ساست ایڈ کی جو کیریئیشن ٹولز ہیں اس کا پاور ایڈیٹنگ ہے ان سارے جو کے بارے میں جو ڈیفرینٹ سے کچھ اس کے بارے میں آپ جانیں گے کی ایڈ پالیسی کے بارے میں آپ جانیں گے یعنی فیس بک یعنی پلس انسٹرگرام یعنی اگر آپ فیس بک میں ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو انسٹرگرام میں بھی ایڈ کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو ایسی صورت میں کیسے دونوں کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں آپ جانیں گے فیس بک ایڈ سٹرکچر کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں آپ فسٹ ایڈ کس طرح سے کیریئیٹ کریں گے اپنے کیمپین کیسے چلائیں گے ان کے بارے میں جانیں گے ٹارگیٹ بائی لوکیشن لوکیشن کے ایک ایکوڈنگ آپ اس میں ٹارگیٹ کیسے کریں گے اپنے ایج کے ایکوڈنگ اپنے انٹرسٹڈ کے ایکوڈنگ کس طرح سے ٹارگٹ کے جائے گا اپنے کسٹومرز کو ٹارگیٹن بائی بیہیورز اینڈ کنیکشن کس طرح سے آپ ٹارگیٹنگ ایسے کر سکتے ہیں اپنے کسی کے بیہیورز کے ایکوڈنگ یا کنیکشن کے بیہیورڈنگ یا پھر یہاں پہ ایڈ جو پلیسمنٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ جانیں گے بجٹ کے بارے میں آپ اس میں جان سکتے ہیں کون سی ایڈ کلیٹیو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ٹیپس آف در رائٹ اینڈ ونگ ایڈز ونگ ایڈز کون سی ایسے ایڈز جس میں کہ آپ بہت اچھا ایڈ ہوتا ہے اور اس ایڈ کے طور پر ریزلٹ ہوتا اچھا سکتا ہے آپ پلیس ایڈ آرڈر کوئی ایک پروڈکٹس تھے اس پروڈکٹس کے ایڈ بچارانا چاہتے اس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں کی ایڈوڈائزنگ ٹرمز کیجو آپ ایڈوڈائزنگ جو کیجو ٹرنز ان کنڈیشن سے اس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں ریپورٹنگ ایڈ کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ ملے گا جارے کس طرقے سے آپ کا بیلنگ یور بیلنگ سمмерی آپ کس طرح سے آپ کے جو بیلنگ سممری ویو ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں فیس بوک پٹسل کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں اس کا ویب سائٹ کسٹم آرڈینس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں ایمیل لسٹنگ کسٹم آرڈینس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں پوست انگیجمنٹ کسٹم آرڈینس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں ویڈیو ویو کسٹم آرڈینس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں لک آلائک آرڈینس لکل لک لائک آرڈینس کس طرح کا فیس بوک لکھ آرڈینس تو اس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں کینویس آرڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں جان سکتے ہیں آفر کلیم ایڈ سے کوئی آفر ڈالنا چاہ رہا ہے اس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں لوکل ایورنس ایڈ اگر آپ نے جو آس پاس کے جو لوکل لوگ ہیں یعنی اگر آپ کے بزنس آپ کے اپنے گاؤں دہات میں ہیں یا پھر اپنے شہر میں سیٹی میں ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کے بارے میں آپ کے جو لوکل میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو ایورنس کرنا چاہتے ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں ہماری پاس بزنس اگر آپ کے ریکوارمنٹ ہمارے پاس آ سکتے ہیں تو ایسے صورت میں اگر یہ چیز اگر آپ کو خود سے جاننا ہوں تو آپ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو event response add آپ کو ایونٹ لینا چاہتے ہیں چاہاں online event ہو یا پھر offline event ہو اس کی event کے بارے میں آپ response چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں power editor آپ اس کے اندر یہ بھی جان سکتے ہیں کہ کس طرح سے پاور ایڈیٹر کر کے اپنے ایڈ کو بیٹر سے بیٹر طریقہ اسے بانایا جا سکے اس کا ایزی سپلیٹ تیسٹنگ فید پاور ایڈیٹر پاور ایڈیٹر کے بارے میں وہاں پہ آپ اپنے ایڈ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کا حال ہے بلک مینج ویڈ پاور ایڈیٹر ایسا ٹول سے جس ٹول کے ایکوڈنگ آپ مینج بلک مینج آپ کر سکتے ہیں بزنس مینجر کرنا ہو وہ آپ اس کے اندر جان سکتے ہیں مینج جو رول سے پرمیشن سے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں کسٹنز کنورشیشنز اینڈ اسٹینڈرڈ ایوینٹ کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں یعنی کسی پارٹیکلر آڈینز یا پارٹیکلر گروپ سے آپ آن لائن بات کرنا چاہتے ہیں کمیونیشیشن کرنا چاہتے ہیں یا ایوینٹ کرنا چاہتے ہیں فیس بوک میں ٹویٹر میں یا پھر آپ کا انسٹرگرام میں یوٹیوب میں تو وہ آپ کیسے کریں گے یہ چیز آپ جان سکتے ہیں آپ اپنے بزنس کے لئے فیس بوک میں آڈ چلائیں گے اس کے بارے میں آپ اس میں جان سکتے ہیں